فاتحہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی الامنی العربی القرشی المکی المدنی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومختدانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ وراء آدائهم اجمعین من یومنا ها غلاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه سبارکہ وتعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّمَا آدَمَا لَسْمَا قُلْ لَهَا سُمَّا أَرَضْهُمَّ لَلْمَلَائِكَاتِ سلام widely قابل صدحت رام حضر دارانے سرکارے سے زیادہ شہدہ ماتم دارانے حضرت عبالفز اور صدوارانے حضرات عصیرانِ كربلا بطفیلِ چہردہ معصمین علیہ السلام اور خصوصا بتائیدِ شہزادی علیہ معصومِ عالم حضرتِ بطول بنتِ رسول جنابِ فاطمتِ زہرہ حسینی اکاڈمی کی جانب سے منقضہ اس خمسے مجالس میں آج یہ مقصدِ علم کے عنوان سے گفتو کرتے ہوئے دوسری شب ہے آپ حضرات کل ہی سے موضوع سے وابستہ ہو چکے ہیں کہ اللہ نے جو علم کی اہمیت بیان کرمائی ہے اور احادیثِ معصومین میں جو علم کو حاصل کرنے کی ترغیب و تاقید دی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس عنوان کے تحت کل پہلی تقریر تھی اور میں نے سورہ بقرہ کی ایک آئے کریمہ کے ایک جس کو آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جس میں اللہ حضرتِ آدم کا ذکر کر رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءِ کہ جب ہم نے آدم کو تمام ناموں کا علم دے دیا سُمَّا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَاءِ اور پھر ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا یعنی جنابِ آدم جو اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں جو رشتے کے اعتبار سے تمام انسانوں کے باپ ہیں اب البشر ہیں انہیں اللہ نے سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ علم کی نعمت ہے اس آیت کے ذریعے علم کی اہمیت اور علم کی افادیت اور علم کی امپارٹنس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی نظر میں ہے اس نعمت کا نام ہے نعمتِ علم اسی لئے اللہ نے سب سے پہلے حضرتِ آدم کو نعمتِ علم عطا فرمائی اور یہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ حضرتِ آدم جو مسجودِ ملائکہ بنے جو قبلہِ ملائکہ بنے جو منصبِ خلافت کے حقدار بنے وہ بھی اسی علم کی بنیاد پر بنے ہیں حالانکہ آپ حضرتِ آدم کا اور فرشتوں کا معازنہ کیجئے تو حضرتِ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا متوجہ رہے آپ تو میں جسدو کا آغاز کروں ایک صلاوات مل کے باوہِ ملائکہ جنابِ آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا تھا اور ملائکہ کو اللہ نے نور سے خلق کیا تھا وہ مٹی کی مخلوق ہیں اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنابِ آدم کو اللہ نے فرشتوں کو خلق کرنے کے بعد میں خلق کیا اور فرشتوں کو حضرتِ آدم سے بہت پہلے خلق کر دیا پھر آپ عبادتوں کا معازنہ کیجئے تو ملائکہ خلخت کے اعتبار سے بھی حضرتِ آدم سے زیادہ ہیں سن کے اعتبار سے بھی جنابِ آدم سے زیادہ ہیں تذبیع کے معاملے میں بھی حضرتِ آدم سے زیادہ ہیں عبادت کے معاملے میں بھی حضرتِ آدم سے زیادہ ہیں تقبیر کے معاملے میں بھی حضرتِ آدم سے زیادہ ہیں قربتِ خدا کے معاملے میں بھی حضرتِ آدم سے زیادہ ہے لیکن اللہ نے منصبِ خلافت دینے کے لیے تذبیح کو میارنی بنایا منصبِ خلافت کے لیے عبادت کو میارنی بنایا بلکہ میں نے ابھی ارز کیا کہ اگر آپ سن دیکھیں عمر دیکھیں تو فرشتے جنابِ آدم سے بہت پہلے خلق ہو چکے تھے اور جنابِ آدم فرشتوں کے بعد میں خلق ہوئے تو اگر آپ عمر دیکھیں اگر آپ سن دیکھیں اگر آپ ایج دیکھیں تو سن کے معاملے میں فرشتے آدم کے سامنے بزرگ نظر آئیں گے اور آدم فرشتوں کے سامنے بچے نظر آئیں گے لیکن اللہ نے خلافت کے لیے بڑھاپے کو میارنی بنایا علم کو میار بنایا کیا بنایا اور ایک پیغام پہنچایا کہ جب ملک کا بڑھاپہ میارِ خلافت نہیں ہوتا تو مسلمان کا بڑھاپہ میارِ خلافت نہیں ہوتا اللہ نے نہ سن کو میار بنایا نہ تذبیر کو میار بنایا نہ تقبیر کو میار بنایا اللہ نے میار بنایا ہے علم کو اور بر بنیادِ علم جنابِ آدم مسجودِ ملائکہ بنے بر بنیادِ علم جنابِ آدم انی جائلو فیل عرضِ خلیفہ زمین پر اللہ کے خلیفہ بنے کہے کی بنیاد کے اوپر علم کی بنیاد پر یعنی جو پہلا نبی تھا وہ نبی بنا ہے بر بنیادِ علم میرے ساتھ رہیے گا جس قرآن میں حضرتِ آدم کے علم کا ذکر ہے اسی قرآن میں قانونِ الٰہی کا اعلان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لنتجدہ لسنت اللہ تبدیلہ کہ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا قانون یہ بنا کہ جو پہلا نبی ہوگا وہ انپر نہیں ہوگا عالم ہوگا میرے ساتھ رہیے گا جو پہلا نبی ہوگا وہ انپر نہیں ہوگا عالم ہوگا اب تو یہ قانونِ الٰہی ہے تو جب پہلا نبی انپر نہیں ہوتا عالم ہوتا ہے تو آخری نبی بھی انپر نہیں ہوگا صاحبِ علم ہوگا کہ میں بڑے آرام سے گفتو کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان یہاں سے کچھ بولاِ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ خیراتِ علم لے کے جائیں کچھ تورکِ علم لے کے جائیں تو قانون یہ بنا کہ جو پہلا نبی ہے وہ بغیر علم کے نبی نہیں بنا تو آخری نبی بھی بغیر علم کے نبی نہیں بنے گا سورہ بقرہ میں حضرتِ آدم کے علم کا ذکر ہے سورہِ زاریات جنابِ ابراہیم کو حضرتِ اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے اللہ کہہ رہا ابراہیم ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے اب یہ قرآن ہے اور سورہِ زاریات ہے اور اعلانِ الٰہی ہے کہ ابراہیم ہم تمہیں بیٹا دیں گے خالی بیٹا نہیں کہا گیا کہا گیا ایک علیم بیٹا دیں گے علیم بھی نہیں کہا گیا علیم کہا گیا ہم تمہیں ایک علیم بیٹا دیں گے سورہِ زاریات میں بیٹے کے آنے سے پہلے بیٹے کی ولادت سے پہلے اس کے علم کا ذکر ہوا کہ ہم تمہیں ایک علیم بیٹا دیں گے صاحب علم بیٹا دیں گے جناب یوسف تخت حکومت پاہتے ہیں اپنا تعرف فرماتے ہیں انی حفیظن علیم کہ اللہ نے مجھے صاحب علم بنایا ہے نبیوں کا تذکرہ علم کے ساتھ ہو رہا ہے حالانکہ جن نبیوں کا ذکر علم کے ساتھ ہوا اس میں کوئی نبی صرف اپنے قبیلے کے لیے نبی تھا کوئی نبی اپنی قوم کے لیے نبی تھا کوئی نبی اپنے شہر کے لیے نبی تھا کوئی نبی اپنے دور کے لیے نبی تھا کوئی نبی اپنے ملک کے لیے نبی تھا دنیا فیصلہ کرے کہ جو صرف ایک ملک کے لیے نبی ہو جب وہ بغیر علم کے لیے ہوتا تو جو رحمت اللہ العالمین بنا گے اب صلوات پڑھیں محمد و عالم یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جو ایک محلے کے لیے کچھ ایسے نبی بھی تھے جو صرف اپنے گھر کے لیے نبی تھے کچھ ایسے بھی نبی تھے جو صرف اپنے نفس کے لیے نبی تھے صرف اپنے لیے نبی تھے اپنے نفس کے لیے نبی تھے ان کو اللہ نے بغیر علم کا نہیں رکھا ان کو اللہ نے بغیر علم کا نبی نہیں بنایا تو جسے رحمت اللہ العالمین بنایا ہو وہ بغیر علم کے کیسے بنے گا تو بہرال علم کا ذکر ہوا کہ ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا جو لوگ کل نہیں تھے ان کے لئے میں عرض کر رہا ہوں جن ناموں کا علم دیا وہ وہیں ہیں جنہیں آیہ تطہیر نے اہل بیعت کہا جنہیں آیہ مودد نے فی القربہ کہا اللہ نے حضرت آدم کو سب سے پہلا آیم یہ دیا میت کا علم نہیں دیا فیزکس کا علم نہیں دیا ہسٹری کا علم نہیں دیا جاگرفی کا علم نہیں دیا سب سے پہلا علم یہ دیا کہ میں محمود ہوں یہ محمد ہے میں آلہ ہوں یہ علی ہیں میں فاطر ہوں یہ فاطمہ ہے میں موسن ہوں یہ حسن ہیں میں قدیم العسان ہوں یہ حسین ہیں اور ان کے ناموں کی وجہ سے ان کے ناموں کے علم کی وجہ سے آدم قابل سجدہ بنے ہیں آدم قابل سجدہ مٹی کے پیکر کی وجہ سے نہیں بنے پنجتن کے ناموں کے علم کی وجہ سے بنے اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا خبت الحواسوں کے لیے نہیں آیا موں کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا جمعے کی نماز بطھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا اسلام آیا ہے صاحبانِ عقل کے لیے ارے جن کے ناموں کا علم آدم کو قابل سجدہ بنا سکتا ہے اگر ان کے روزے پر سجدہ کر لیا جائے اگر ان کے روزے پر ہم نے سر رکھ دیا ان کی ڈھوڑی پر ہم نے جبین ٹکا دی تو یہ کہوں سارے ان کے ناموں کا علم مزدود بنا دیتا ہے ان کے ناموں کا علم قابل سجدہ بنا دیتا ہے اور فرشتوں کے لیے مرکز سجدہ بن جاتا ہے آدمی ناموں کا علم دیا اب دیکھیں یہ قصہ کیا تھا یہ واقعہ کیا تھا قصہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم کا اعلان کیا انی جائلوں توجہ رکھے گا فیلارز خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں فرشتوں نے کہا پالنے والے اسے بنا رہا ہے جس کی نسل خوریزی کریں گی آواز دی انی عالموں مالا تالمون کہ جو ہمیں علم ہے تمہیں علم نہیں آئے فرشتوں کی اس آواز میں خواہش منصب خلافت تھی انہوں نے کہا ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں مطلب یہ تھا کہ اگر بنانا تھا تو ہم کو بنا دیتا تو جب فرشتوں نے اپنی کوالیفیکیشن پیش کی کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تو آسمان پر ایک امتحان ہوا امتحان لینے والا تھا اللہ امتحان دینے والوں میں ایک طرف تھے آدم ایک طرف تھے فرشتے کمرہ آسمان کا تھا امتحان خلافت کا تھا اور پرچہ پنجتن کے ناموں کا تھا ایک زامنیشن روم ہے آسمان میں اور پوسٹ ہے خلافت کی اور کوسٹن پیپر میں ہے پنجتن کے ناموں کا علم ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا کہ اگر تمہیں منصب خلافت کی خواہش ہے تو تم بھی ان کے نام بتا دو منصب ہے خلافت کا آخری آدمی تا توجہ اس سوال ہے پنجتن کے ناموں کا یہ کیا قصہ ہوا کسی کالج میں پوسٹ نکلی ایک ہسٹری کے ٹیچر کی پوسٹ نکلی ایک میت کے ٹیچر کی تو اگر ہسٹری کے ٹیچر کی پوسٹ ہوتی ہے تو انٹرویو میں ہسٹری کے سوال ہوتے ہیں میت کے نہیں ہوتے اگر میت کی پوسٹ نکلی تو سوال میت کے ہوتے ہیں ہسٹری کے نہیں ہوتے معلومہ جیسی پوسٹ ہوتی ہے ویسے سوال ہوتے ہیں منصب خلافت کے لیے پنجتن کے ناموں کا پوچھا جانا خوز اس بات کی دلیل ہے کہ جو رشتہ آدم کا آدمیت سے ہے وہی خلافت کا پنجتن سے ہے آدم سے الگ ہو جائے تو آدمیت نہیں خلافت پنجتن کے ناموں سے ہٹ جائے تو خلافت نہیں اگر خلافت پنجتن کے ہاتھ سے ہٹ جائے تو بھی خلافت کے ہاتھوں میں شریعت نہیں رہتی ہے ہمیشہ اس طرح نظر آتا ہے خلافت کا آدمیت کی طرح آدم سے تعلق عزیزوں نام پوچھے گا ہے نام توجہ رکھے گا اور فرشتوں کا مجمع تھا اللہ نے نہ خود چنا نہ فرشتوں سے چنوایا سمجھایا منصب خلافت یہ چننے کی چیز نہیں ہوتی اور پھر یہی سمجھانے کے لیے قرآن میں موسیٰ کا قصہ سنایا کہ جب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم یوں نہ مانیں گے آپ کو کلیم ہم یوں نہ مانیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں آپ اللہ کی آواز سنتے ہیں آپ ہمیں بھی کوہ تور پر لے جائیں اور ہمیں بھی اللہ کی آواز سنوائیں تب ہم مانیں گے کہ آپ کلیم ہیں موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ سننے کی ضد کر رہے ہیں کیا کیا جائے آواز آئی موسیٰ ان سننے والوں میں سے چنو اور چن کے لاؤ اور ہماری آواز سنواؤ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے جناب موسیٰ کی قوم تھی سات لاکھ مگر سارے مجمع کو لے کے نہیں گئے موسیٰ نے سات لاکھ میں سات ہزار چنے ان سات ہزار میں سات سو چنے ان سات سو میں ستر چنے یہ موسیٰ نے چنے ہیں جس کے ہاتھ کا احساس دہا بنا اس نے چنا جو کلیم اللہ بنا اس نے چنا جس کا ہاتھ ید بیضہ بنا اس نے چنا ستر چنے ستر اور لے کے آئے کوہ تورپا کہ پالنے والے لے آیا میں نے آواز قدرت آئی اب سننے والے پھر رک گئے کہ کیا پتہ کون بول رہا تھا جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں اس کا مطلب پرانے کافروں کی دو عادتیں ہیں یہ سننا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں یہ دو دلیلیں مانتے ہیں کہ سنے تو مانے دیکھیں تو مانے آپ سمجھے غدیر میں نبی نے سننا بھی چاہتے ہیں ہیٹõ ہائیتے ہیں هائیتے ہیں ہائیتے ہیں جننا بھی چک پا ہائیتے ہیں ہائیتے ہیں دو دلیلیں مانتے ہیں کہ سنیں اور دیکھیں موسیٰ سے جب انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے تو انہیں کوہ تور پر جلوانی دکھایا گیا آگ بھیج کے ہلاک کر دیا گیا جو کوہ تور پر نہ ہو پایا غدیر میں وہ بھی ہو گیا کوہ تور پر صرف ایک دلیل تھی سننے کی یہاں دکھا بھی دیا اللہ نے عذاب نازل کیا کن پر جن کو موسیٰ نے چنا تھا اللہ کا نبی موسیٰ صاحب شریعت موسیٰ صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ دریا پر آستہ بنانے والا موسیٰ ماسو موسیٰ ہم وہی سے سمجھ گئے جب موسیٰ کے چنے ہوئے ایسے ہیں تو سقیفہ کے چنے ہوئے اس لئے ہم چننے ہونے کے پاس اس لئے اللہ معصوم تک کو چننے کا حق نہیں دیتا وہاں میعار بناتا علم اور وہ بھی ناموں کا علم کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے ناموں کا علم اسلام میں میں نے ارس کیا نام کا بڑا کام ہے پنجتن کے نام تو پنجتن کے نام ہے پنجتن کے ناموں کا علم دیا پنجتن کے نام تو پنجتن کے نام ہے اسلام میں نام کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں اور ہر سورے کا نام ہے مگر سورے ایک سو چودہ ہیں سوروں کے نام ایک سو چودہ نہیں ہے اگر مجھ سے جل جائیے گا تو میں پیغام پہنچا پاؤں گا سورے قرآن کے ایک سو چودہ ہیں لیکن نام ایک سو چودہ نہیں ہے ایک ایک سورے کے کئی کئی نام ہیں سورہ الحمد کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے سورہِ اساز بھی ہے سبِ مسانی بھی ہے سورہِ الہم کا نام سورہِ شفا بھی ہے سورہِ اساز بھی ہے سبِ مسانی بھی ہے ایک ایک سورے کے کئی کئی نام تو جیسے سورے ایک سو چودہ نام ایک سو چودہ نہیں ویسے ہی معصوم چودہ نام چودہ نہیں حتیٰ میرے قریب آئیے گا جیسے ایک ایک سورے کے کئی کئی نام ویسا ہی ایک ایک معصوم کے کئی کئی نام معصوم ایک ہے محمد بھی اس کا نام احمد بھی اس کا نام تاہا بھی اس کا نام یاسین بھی اس کا نام مضمل بھی اس کا نام مدسر بھی اس کا نام معصوم ایک ہے علی بھی اس کا نام حیدر بھی اس کا نام قلع ایمان مرد میدان حسیر رسول صحر بطول جناب امیر مولا غدیر خطال اکتاق حبیب الہبا یہ یہ ہزاروں مطبع کا سنائے جیسے قرآن کے ایک سو چودہ سورے مگر سوروں کے نام ایک سو چودہ نہیں ہے ایک ایک سورے کے کئی کئی نام ہیں ویسے ہی معصومین میں چودہ معصوم نام چودہ نہیں ہے جناب سیدہ کے اٹھارہ نام ہیں سنیے گا مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ یہاں نوجوان کچھ لینے کے لیے آتے ہیں معصومہ عالم کے اٹھارہ نام ہیں دس کنیتیں ہیں ایک سو پہتیس انخاب ہیں اور آج کا یہی تحفہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے معصومہ کے اٹھارہ نام دس کنیتیں ایک سو پہتیس انخاب ناموں میں فاطمہ بھی نام زہرہ بھی نام مبارکہ بھی نام رازیہ بھی نام مرضیہ بھی نام تاہرہ بھی نام صدیقہ کبرا بھی نام مریم کبرا بھی نام بطول بھی نام نور سماویہ بھی نام خورہ انسیہ بھی نام اور پھر ہیں کنیتیں اور پھر ہیں ایک سو پہتیس انخاب شہزادی کے علقاب میں ایک لقاب ہے لیلت القدر شہدہ امام نے فرمایا ما لیلت القدر قرآن کہہ رہا ہے تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے خدر کی رات کیا ہے کہ حضرت آپ بتائے خدر کی رات کیا ہے کہ ہماری جدہ فاطمہ آئے دیکھیں پیشے والے سلوات کے حساب سے آگے 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 والے پیشے کیوں رہے ہیں اب سنجھے عرفانی باتیں ہیں اور بڑی محنت سے ڈھونڈ کے اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا فرمایا یہ کیا ہے لیلت القدر اب کل کی مجلس یاد ہے آپ کو ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ہر دن کا نام ہے اور ہر دن معصوم سے منصوب ہے جو کل نہیں آئے تھے وہ سیڈی سننے اشارتا میں کہوں پیر کو اسنین کہا یوم الاسنین دو اماموں سے منصوب منگل یوم السلاسہ تین اماموں سے منصوب بدھ چار اماموں سے منصوب یوم الاربا آج جمعرات یوم الخمیس گیاروے سے منصوب جمعہ باروے سے منصوب سب ہفتہ رسول سے منصوب اتوار کا روز اہد مولا علی سے منصوب ہفتے میں سات دن ہیں اور یہ تیرہ معصوموں سے منصوب مگر معصوم تو چودہ ہیں اگر اگر یہ بات میری نہ پہنچی میری محنت بیکار بھائی دن تیرہ معصوموں سے منصوب کیے جبکہ مرکزِ اسمت فاطمہ ہے آواز دیا ہے مرکز تجھے معلوم نہیں اس کے لئے آیت بھی چادر میں آتی ہے دن میں اجالہ ہوتا ہے رات میں اندھیرے کی چادر ہوتی آئے اسے ہم نے دن میں بنایا لائلہ تل قادم ہلیہ رم そう ہو ہلیہ رم ہلیہ رم ہلیہ رم ہلیہ رم ہلیہ رم صاحبانِ عرفان کی موزل ہے برمایا فاطمہ ہے لیلت القدر یہ قدر کی رات میں دن ظاہر ہوتا ہے فاطمہ کے قدموں بھی علی کے قدموں کا پردہ ہوتا ہے بھائی مباحلہ گواہ فاطمہ کے قدموں کے کعبے کے اوپر بھی علی کے نالین کا غلاف ہوتا ہے یہ ہے لیلت القدر ایک سو پہنتیس القاب ہیں ماسومہ کے ایک لقب ہے امو ابیہا اپنے باپ کی ماں بی بی کا ایک لقب ہے امو ابیہا نام کی اہمیت دیکھئے امو ابیہا اپنے باپ کی ماں رشتے میں بیٹی ردبے میں ماں اب کون احمقوں کو سمجھائے امت کی ماں ہونا اور ہے محمد کی ماں ہونا امو ابیہا جسیس کے لیے ذہمت دیئے پولی ایک سو پہنتیس القاب نے ایک لقب ہے ام الفضائل اب آپ جانے ساتھوے امام اور نوے امام جانے کیا لقب ہے ام الفضائل فضائل کی ماں مکہ کا لقب ہے ام الخرا بستیوں کی ماں سورہ ہم کا لقب ہے ام الكتاب کتاب کی ماں سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل فضائل کی ماں مکہ کا لقب ہے ام الخرا بستیوں کی ماں سورہ حمد کا لقب ہے ام الكتاب کتاب کی ماں سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل فضائل کی ماں اگر مکہ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بستی نہ ہوتی سورہ حم نہ ہوتا تو قرآن میں کوئی سورہ نہ ہوتا ارے سیدہ نہ ہوتی تو کسی کے دامن میں فضائل نہ ہوتی ام الفضائل اتنی موٹی کتاب ہے فضائل زہرہ کے نام سے آغای تقیہ مکرم کی اس کتاب سے میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک سو پہتیس القاب اس میں ایک لقب ہے ام الفضائل فضائل کی ماں علی مرکز فضائل حسن مرکز فضائل حسین مرکز فضائل سیدہ ام الفضائل ارے میرے مولا میری زبان میں تحصیر دیجئے آپ کے چاہنے والوں تک عرفان کا یہ کوشہ پہنچا سکو سیدہ ہے فضائل کی ماں ام الفضائل ارے میرے نوجوان بیٹھیں عرفان رکھنے والے آپ میں سمجھیں گے کون سمجھیں گے جو فضائل کو پا لے وہ سیدہ جس کی گود میں آنے والا مرکز فضائل ہو وہ سیدہ یہ ہے فضائل کی ماں اب اگر یہ کسی کو بیٹا کہے تو وہ حب الفضل ہوگا محور بیٹھیں گے ایدہ ایدے ایدہ 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 دیکھیں نوجوان جو کہتے ہیں جو سنتے ہیں میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جنابِ عباس کو کہتے ہیں عبو الفضل فضائل کا باپ سیدہ ہے فضائل کی ماں وارے میرے مولا زوجہ فضائل کی ماں ہے تمنا فضائل کا باپ ہے سیدہ کا لقب ہے عم الفضائل عباس کا لقب ہے عبو الفضل ہم نے ایک گھر بنایا لیکن حاضر من فضل ربی یہ ہمارے رب کا فضل ہے جملہ سنتے جائیے گا ارے سب کے گھروں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے علی کے گھر میں عبو الفضل پلتا ہے جنابِ عباس ہے عبو الفضل اپنا بیٹا کہا تھا عباس عبو الفضل کیسے ہیں سیدہ عم الفضائلیں ایسے ہیں شبے جوائے نا عباس عبو الفضل کیسے ہیں سیدہ عم الفضائل ہیں ایسے ہیں عم الفضائل ہیں کہا تھا میرا بیٹا میرا بیٹا ہوا یہ تھا کہ ایک دن شہادر کے غلاف کے نیچے پانچ پانچ کعبے جمع ہو گئے اور آسمان پر ان کا پرانا نوکر کھڑا دیکھ رہا تھا سیدہ کی چکی چلانے والا روٹی بسورہ لانے والا ہنگوٹی بہایت پہنچانے والا میدانوں میں لا فتح کے نعرے لگانے والا خدیر میں مسکرا کے دشمن کا کلیجہ جلانے والا اُس نے پوچھا یا رب اممن تحت الگزا آواز آئے ہم اہلِ بیتن نبوہ و مادن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہ و بالوہ کون ہے چادر کے نیچے اہلِ بیتن نبوہ تھے مادن الرسالہ تھے ہم فاطمہ و ابوہ و بالوہ و بنوہ کون ہے فاطمہ کا بابا ہے فاطمہ کا شوہر ہے فاطمہ کے بیتے ہیں یہ اہلِ بیت کا تعریف ہو رہا ہے کون اہلِ بیت چادر کے نیچے آنے والا اہلِ بیت نہیں ہے ورنہ جبریل بھی اہلِ بیت ہو جاتا میرے ساتھ ہیں آپ کون اہلِ بیت جو فاطمہ کا بابا وہ اہلِ بیت جو فاطمہ کا شوہر وہ اہلِ بیت لیکن اوم الفضائل کا مطلب سمجھئے جو فاطمہ کا بابا وہ اہلِ بیت اہلِ بیت کا مفہوم سمجھئے جو فاطمہ کا شوہر وہ اہلِ بیت سمجھائے اہلِ بیت ہونے کے لیے چادر کے نیچے کی شرط نہیں آئے فاطمہ کا بابا ہو تو اہلِ بیت فاطمہ کا شوہر ہو تو اہلِ بیت فاطمہ کا بیٹا ہو تو اہلِ بیت جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا جو بھی فاطمہ کا جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کا بیٹا وہ بھی اہلِ بائد وہ جسے فاطمہ کہے عباس میرا بیٹا یہ ہے ابو الفضل یہ فاطمہ جو بیٹا ہے ابو الفضل فاطمہ ام الفضائل ایک سو پائیٹسنا لقب ہیں ہماری شہزادی کے اٹھارا نام ہیں جو ہمیں پتا ہیں اب آدم کو کتنے پتا ہیں یہ آدم جانے ہیں اس لئے کہ ناموں کا ان تو انہیں دیا گیا ہمیں تو ان کے ناموں کے صدقے میں کچھ بھیق مل گئی ہے ایک سو پائیٹس لقب ہیں دس کنیتیں ہیں اٹھارا نام نامی ہیں مولا کائنات کے ایک ہزار نام کتابوں میں لکھے ہیں ایک سلوات تو پڑھئے ہیں ایک ہزار نام جو کتاب میں نے پڑھئی ہے اسمائی امیر المومنین عالف سے کتنے نام ہیں بے سے کتنے نام ہیں تے سے کتنے نام ہیں سین سے کتنے نام ہیں سا سے کتنے نام ہیں جتنے الفابیٹس ہیں ہر الفابیٹس سے سیکڑوں نام ہیں ایک ہزار نام مولا کائنات کے لکھے میں ایک نام اور ہے قرآن میں مولا کائنات تھا وہ نام ہے سلطانا نصیرہ کہ نبی نے دعا کی تھی پالنے والے مجھے ایک سلطان نصیر عطا کر رہا سلطان نصیر کا ترجمہ ایک مددگار دے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی مددگار مانگا نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی مددگار مانگا ہم جو لوگ کہتے ہیں اب اللہ سے مدد مانگئے نبی نے سیرت بتائیے اللہ مدد کرتا ہے ڈائریک نہیں کرتا مددگار کے ذریعے کرتا ہے یہ کوئی روایت بھی نہیں ہے کوئی حدیث بھی نہیں ہے جو کوئی مجھول کہے یہ تو قرآن کی آیت ہے کپالنے والے ایک سلطان نصیر دے دے مددگار اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مدد مانگو مددگار کو مانگ رو نبی نے مددگار مانگا علی جیسا مددگار ملا لیجے آج کی بات کو مکمل کرنا ہے ایک مددگار نبی نے مانگا شریعت میں دو گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں نا کہ مددگار مانگنا بھی جائز ہے جب مدد مانگنا جائز نہیں دو گواہیاں چاہیے نا تو ایک مددگار نبی نے مانگا ایک مددگار علی نے مانگا کیا سنگا ہے ہاں ایک مددگار مانگا نبی نے ایک مددگار مانگا علی نے نبی نے اپنے لیے مددگار مانگا علی نے حسین کے لیے مددگار مانگا نبی نے مددگار مانگا علی ملے مولا علی نے مددگار مانگا اب باس ملے نبی نے مددگار مانگا مولا علی ملے مولا علی نے مددگار مانگا اب باس ملے کوئی فرق نہیں جی نہیں ایک فرق رہ گیا نبی کے مددگار کو علی کہتے ہیں مددگار کے مددگار نبی کا مددگار نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جن کے لوگ مسائب سنتے ہیں ان کے فضائل سنا ہوں جب تک فضائل نہیں ہوں گے رونے میں عرفان نہیں ہوں گا جن کے مسائب سنتے ہیں میں ان کے فضائل سنا رہا ہوں آپ کو مولا کے ذتقے میں اور ماشاءاللہ آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا رہا ہے اٹھانا بھی چاہیے لیکن اللہ روز محیشہ ہر نعمت کا سوال کرے گا یہ نعمت جسمانی کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے آنکھوں سے کیا کیا ہاتھوں سے کیا کیا زبان سے پوچھا جائے گا تجھے مکان کا مکین بنایا تھا تو نے کیا کیا یہ زبان دو ہی کاموں کے لیے ملی ہے یا لسان اللہ کے حق میں چلانے کے لیے ملی ہے یا دار پجا کے کٹانے کے لیے ملی ہے وہ لانت لانت نہیں ہے ایک عذاب ہے کہ جو گلی میں بولے گھر میں بولے شوراہے پہ بولے ہوتلوں میں بولے بازاروں میں بولے علی کے فضائل میں نہ بولے عزیدی ملی ملی یہ تو کوئی زبان کی بیماری ہوگی کہ ہر جگہ بول لئی ہے اور لسان اللہ کے لیے خاموش بیٹھیوں بیٹھے ہیں نا نیر مجیدی صاحب انگلینڈ میں بھی ممبر سے عرض کر رہا ہوں آپ کے چار مصرے پڑھے تھے کہ اس کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار تشنا لبی کے ذکر پجو آہ نہ کرے جب ہو بیان فضائل مولا کائنات لانت ہے اس شخ پجو وان تو زبان یہ کیا چیز ہے زبان صاحبہ کہ ہر معاملے میں بولیں گی مو کے مکان سے ہوتو کے میدان پہ آ جائیں گی حالی کے معاملے میں نہیں کھولیں گی پوچھا جائے گا زبان سے تم نے کیا کیا تو ہاتھوں سے بھی پوچھا جائے گا ان ہاتھوں سے تم نے کیا کیا یہ ہاتھ دو ہی کام کے لیے ملے ہیں یا تو تائیدِ غدیر میں اٹھانے کے لیے ملے ہیں یا عباس کا ماتم سینے پر فجاد ہے یا عباس کا ماتم سینے پر فجاد ہے عزیزو نام کرتا ہے ماشاءاللہ یا عباس کا ماتم سینے پر فجاد ہے یا عباس کا ماتم سکت کرتا ہے تغیر بکتا ہے یادی ام الفضائل شہزادی کا لقب ام الفضائل فضائل کی ماں اب الفضل جناب اپنی اب کوئی اندازہ لگائے وہ ترازو ہی نہیں بنی جو عظمتِ علی کو تولے جس کی شریک حیات فضائل کی ماں ہو جس کی تمنا فضل کا باپ ہو فضل کا باپ ہو عزیزوں ناموں کا علم اسی لئے ناموں کا علم اتا کیا اگر خالی ناموں کا علم ہو جائے تو دنیا سدھر جائے ناموں میں تاثیر ہوتی آخری بات سنیں ناموں کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک جرمن کا سائنس دا اس نے ایک ریسرچ کی ہے کہ اگر کوئی صحیح تلفز کے ساتھ یا اللہ کہتا ہے جو صحیح لہجہ ہے عربی کا یا اللہ کہتا ہے تو کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس نے کہا اگر صحیح تلفز کے ساتھ کوئی آدمی یا اللہ کہے گا تو ایک تو کبھی اس کا دماغ بے قابو نہیں ہوگا پاگل نہیں ہوگا دوسرے اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اس کا بی پی کبھی ہائی نہیں ہوگا کوئی مسلمان نہیں ہے ایک ملہد جو کسی دین میں یقین ہی نہیں رکھتا وہ کہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جب آدمی کچھ کہتا ہے تو زبان چلتی ہے اس زبان کی نوک مو کے اندر مختلف علاقوں سے ٹکراتی ہے وہ کہتا ہے کہ مو کے اندر مختلف نسوں کا جال ہے اور ہر نس جسم کے کسی نہ کسی حصے سے کنیکٹ ہے وہ کہتا ہے میں نے ریسرچ کی ہے کہ جب کوئی یا اللہ کہتا ہے تو اگر صحیح طریقے سے یا اللہ کہتا ہے تو زبان کی نوک ان نسوں سے ٹکراتی ہے جس میں ایک کا تعلق دماغ سے ہے ایک کا تعلق دل سے ہے زبان ڈالتی ہے پریشر یہ بن جاتا ہے ایکیو پریشر طریقہ علاج اور کہا یہ زبان کی نوک جو دباؤ ڈالتی ہے تو نہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے نہ دماغ خراب ہو سکتا ہے آج دنیا نے ترقی کی دیکھیں یہ ہے مقصد علم چلیے آج علم نے بتایا کہ یا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کل بتا چلے گا یا علی ہیدری یا حسین کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ ناموں کا علم ان کے ناموں میں علم بھرا ہوا مقصد علم ہی یہی ہے کہ ان کے ناموں پہ غور کرو تو علم تک پہنچ جاؤ امام پہ تمہاری اوقات کے امام پہ غور کرو تمہاری اوقات یہ خالی نام پہ غور کرو ان کے ناموں کا علم ہو جائے گا تو تمہاری دنیا و آخرت دونوں سو دھڑھ عزیزان اکرامی بس آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے انشاءاللہ کل پر سو نفسوں تین دن اور بچے ہیں اور بہت اہم گفتگو آپ کی خدمت پہ کرنا ہے میں ہر عمر و ہر سن کے لوگوں کو مدن نظر رکھ کے گفتگو کرتا ہوں تاکہ ہر سن کے اعتبار کے لوگ بزرگ تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں ہمارے جناب جعفر ایمان چاہب ہمارے ناظر اکباس صاحب اور دیگر قصر کنتوری صاحب بزرگان ہمارے میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں ہمارے عارف آقا صاحب بیٹھے ہیں درمیان صاحب بیٹھے تاکہ ہر سن کا اور ہر عمر کے افراد اس تبرکِ علمِ درِ اہلِ بیت سے استفادہ کر سکیں مقصدِ علم یہی ہے کہ آدمی خور کرے تاکہ کسی طرف سے بھی آئے درِ اہلِ بیت پر پہنچ جائے علم کا مقصدی ہے میں نے کلرز کیا تھا نا کہ اللہ نے جو ہفتے کے سات دن رکھے تو ہر دن زیارت رکھی ہے کہ اس دن اس امام کی زیارت اس دن اس امام کی زیارت مقصد یہی ہے کہ تم دین کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا ہو چلو دن کے ذریعے پہنچ جاؤ تم دین کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا ہو آو دن کے ذریعے آو پیر کا دن آئے حسن و حسین تک پہنچ جاؤ منگل کا دن آئے تین اماموں تک پہنچ جاؤ بدھ کا دن آئے چار اماموں تک پہنچ جاؤ جمعہ رات کا دن آئے گیارویں تک پہنچ جاؤ جمعہ کا دن آئے بارویں تک پہنچ جاؤ ہفتے کا دن آئے رسول تک پہنچ جاؤ اتوار کا دن آئے علی تک پہنچ جاؤ دیکھیں اتوار جسے اہد کہتے ہیں مولا علی کے نام سے منصوب کیا گیا تو وارے میرے مولا جو دن علی سے منصوب ہوا اس دن پوری دنیا میں سب کی چھٹی ہو جاتی ہے جس دن علم کا دروازہ کھلا سب کی دکانیں بند ہو جاتے ہیں فرصت کے دن رکھا گا اچھا مجبول ہو علی کے پاس نہیں آؤ گے آؤ سب کی چھٹی کر دی جائے گی اب کہا جاؤ گے مقصد علم یہی ہے مجانے کیا کیا پھیلا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں میں کوئی نئے رخ سے گفتو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ادھر دو تین برس سے تاکہ اپنے نوجوانوں کو کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملے اور یہی مقصد مجلس ہے یہ اتنا بڑا مجمع جو مولا کے صدقے میں مزلیل و حقیر و گناہگار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جیسے اس لیے نہیں ہے کہ میں اسے اپنی شہرت کا ذریعہ بناوں یہ اس لیے ہے کہ درعال محمد تک پہچانے کی کوشش کی جائے خیروں کو اور اپنوں کو معرفت اہلِ بیت کی کوشش کی جائے اور دو آسو مولا حسین کے نام پر نکالا اس لیے کہ فضائل کے دریا بہا دیئے لیکن اگر دو آسو آنکھ کے دریا سے نہ نکلے تو مقصد مجلس حل نہ ہوا اس لیے کہ آپ بیٹھیں اپنے مولا کے فضائل سننے کوئی مولا علی کا عاشق ہے فضائلِ علی سننا چاہتا ہے بہنیں بیٹھی ہیں شہزادی کی کنیزیں اپنی شہزادی کے فضائل سننا چاہتے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں اپنے آقا عباس کے فضائل سننا چاہتے ہیں ایک دکھی آماما بیٹھی ہے جو اپنے لال پر رونے کے لیے آتی ہے جس نے ایک تمنا کی تھی بابا میرے لال پر روئے گا کوئی اور یہ زمانہ تو اور رونے کا ہے میں کل آج کر چکا ہوا آپ کی خدمت میں کہ دس محرم غم کے ختم ہونے کا دن تھوڑی ہے دس محرم تو اور اضافہ غم کا دن ہے جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے آل محمد کے اوپر مسیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں بادے قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ ہو سوڑا گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا برے شام یا بستند بازو زینبوں کو زوبرا توقعہ اندر گلوے سید سجال را بڑی مصیبت کرو گئے ہیں بڑی مصیبت کرو گئے ہیں بڑی مصیبت کرو گئے ہیں اور ہمارے علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں اور کچھ ایسے مسائب ہیں آپ دیکھیں گے کہ عربی کی عبارت ہے نظر کے طور پر عربی کی عبارت میں دس جملے لکھے ہیں نیچے اردو کا ترجمہ ہوتا ہے تو اوپر عربی میں دس جملے ہیں اور نیچے پانچ جملوں کا ترجمہ کیا پانچ کا نہیں کیا اس کے نیچے نوٹ لگایا ہے کہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان جملوں کا ترجمہ کریں ہماری ہمت نہیں ہے حضیظوں بہت مسائب کے معاملے میں بہت دیر سوچتا ہوں اس کے بعد پڑھتا ہوں کہ پڑھنے کا ماحول ہے کے نہیں ہے اہلِ بیتِ ادھار تو اہلِ بیتِ ادھار ہیں خداِ قسم کچھ ایسی چیزیں ابھی ہم ناظرِ عباس صاحب کی بیٹی کیا پڑھ رہے تھے مجلس تو اصحابِ حسین کچھ ایسے واقعات ہیں خداِ قسم کہ میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں میرے بچے قربان ہو جائے مولا حسین کے غلاموں جنابِ وحبِ قلبی مولا حسین مولا حسین ہے جنابِ عباس جنابِ عباس ہیں جنابِ وحبِ قلبی کے ایک دو جملے آپ سن لیجیو گھر پر سوچئے گا چوبیس زلہج کو شادی ہوئی تھی عیدِ مباہلہ کے دن اور دس محورم کو شہید ہوئے سترہ دن صرف شادی کو ہوئے تھے ایک چیز میں کئی سال پڑھ چکا ہوں کہ جب یہ خون میں ڈوب کے اپنی ماں کے پاس آئے وہ کہاں ماں آپ مجھ سے راضی ہو گئی ہیں تو ماں نے ظلفوں میں عملیاں ڈالی اور سر کو جھڑکا دیا وہ کہاں ابھی ہم راضی نہیں ہوئے ہیں کہ کب راضی ہو جئے گا کہ جب تیرا سر کٹ کے میرے آتا کے قدموں میں پہنچا میں آپ کو ایک روایہ جو میں نے ابھی اسی سال پر یہ کتاب ہوئے وہ میں آپ کو سنا دوں اوپے میں دیکھتا ہوں میں کیا پڑھ سکتا ہوں جنابِ وحبِ قلبی کی زوجہ ابھی سترہ دن ہوئے شادی کو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نظر میں چونکہ اہلِ بیت اور ان کے اصحاب اور ان کے چاہنے والوں کی عظمت کا سن اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں ان کے سن بشری کا حساس نہیں ہوتا جنابِ وحبِ قلبی کا سنتہ سے بائیس سال پر بائیس سال کے لڑکے کی شادی پندرہ یا سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ تو ہوگی نا ان کی دلہن کا سنتہ پندرہ یا سولہ سال جب وحب جانے لگے دوبارہ میدان میں تو امام نے دیکھا کہ دلہن دولہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں اور رو رو کہ کچھ کہہ رہی ہے تو مولا نے بہن سے کہا کہ دیکھو بی بی یہ کیا کہہ رہی ہے اگر یہ روک رہی ہو وحب کو تو کہو کہ میں نے بیعت اٹھا لی جائے اس کے ردبے میں فرق نہیں آئے گا دلہن کو لے کے چلا جائیے بی بی زینب گئی اور روتی ہو یہاں کہو جانے سے روک نہیں رہی ہے وہ کری آقا سے یہ وعدہ دلوا دے کہ جنت میں تو مجھے اپنے ساتھ رکھے گا یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا یہ بہت سنا ہوگا اور میں دیکھیں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی بنائی ہوئی باتیں یا دماغ سے تیار کیے ہوئے پلائٹ نہیں ہیں کہ ہم نے دماغ میں سوچا کہ چلو یہ پڑھ دینا ساتھوے امام گواں ہیں حوتِ گویائی سلک کرنے جو کتاب میں ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وحبِ قلبی کی زوجانے کا وعدہ دلوا کہ جنت میں جا کے تو مجھے بھولے گا نہیں مجھے اپنے ساتھ رکھے گا امام نے کہا کہے دو کہ ہم زامن ہیں لیجے وحبِ قلبی میدان میں آئے اب دیکھیں اتنی شہادتیں ہیں خدای قسم کہ خالی شہادتیں پڑھنے کے لئے مہینوں چاہیئے کہ کس کی کیسے شہادت ہوئی جنابِ وحبِ قلبی کے بھی دونوں ہاتھ کارڈ ڈالے گئے تھے تین شہید ہیں کربلا میں جن کے ہاتھ خلم ہوئے ایک وحبِ قلبی جن کے میدان میں ہاتھ کٹے گئے ایک زہرہ کا لال عباس اور ایک ایک آخری لمحہ تا مولا حسین کا آپ نے سجدے کے لئے مٹی کو جمع کیا تھا سر کو جھگایا تھا کہ ایک سات سال کا بچہ نکلا ہائے میرا چچا کہکے اپنے ہاتھ مولا حسین کا اوپر کیے تلواروں سے ہاتھ کارڈ ڈالے گئے یہ بلکل اتھینٹک کتابیں ہیں جسے میں آپ سے انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھئے گا جنابِ وحبِ قلبی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے یہ دھیان میں رکھئے گا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے زوجہ کو ابھی چھوڑ کے آیا تھا ابھی دونوں ہاتھ کٹے تھے اس کے کہ اس میں پیچھے سے جنابِ وحبِ قلبی نے کسی کے دوڑ میں کی آواز سنے اب جو دوڑ کے دیکھا تو دیکھا اس کی دلہن ایک جو چوبِ خیمہ ہوتا ہے بنکیلہ ہوتا ہے اسے ہاتھ میں تلوار کتاب پکڑے ہوئے دوڑتی ہوئی آرہیو کری ہائے میرا آقا وحبِ قلبی ارے غیرہ دار مولا حسین کا چانے والا ہاتھ تو ہے نہیں کتاب میں لکھائے ہاتھ تو ہے نہیں ایک مرتبہ اٹھے اور زوجہ پاپنے کو گرایا اور داتوں سے چادر پکڑ کے کھائچی ارے کہاں چلی جا رہی ہے اپنے داتوں سے اپنی دلہن کا دامن پکڑا اور کھیس رہی ہے کہاں جا رہی ہے کہ آقا با جان دینے جا رہی ہے اب جو کتاب میں لکھائے وحبِ قلبی نے کہا کہ یہ بتا ابھی تو تُو میرا دامن پکڑے ہوئے تھی اور جنت کا وعدہ لے رہی تھی اب یہ دوڑتی تُو خود کیوں آگئی کہ تجھے کیا بتاؤں کیوں آگئی کہ بتا کیوں آگئی کہ میں خیمے کے اندر تھی میں نے دیکھا دروازے پا بیٹھا وہ حسین رو رہا ہے کہ میرا آقا رو رہا ہے کہاں وہاں غربتا وہاں غربتا مولا حسین رو رہا ہے ہائے غریبی ہائے دوستوں کیا پڑھا جائے آپ کو کتنا پڑھا جائے بھائی 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 آپ کی غیرت تو سلام زوجہ میدان میں آئی ہاتھ نہیں تھے داتوں سے دامن پکڑ کے کھیش لیا کہ زوجہ میدان میں دشمنوں کے سامنے نہ جانے پائے اے وہدے کلبی زابباس کے دل سے پوچھ لے اللہ آیا زابباس کے دل سے پوچھ شامِ غریبہ سیدانیوں کے سنوں سے چادرِ جن نہیں آج شبِ جمعہ ہے خدای جنابِ عباس کو سنیں نہ صاحب بھی آپ جنابِ عباس کو سنیں دو چار منٹ میں مجنس تمام جنابِ غریبِ کلبی کی غیرت کا عالم یہ ہے آپ آقا عباس کی غیرت کا اندازہ بنائیں بہت سے لوگ درگاہ جا چکے ہیں بہت سے لوگ ابھی درگاہ زیارت کرنے جائیں گے روزیں اتنے ہیں مگر شبِ جمعہ جس سے پوچھئے کہاں جا رہے ہو کہ درگاہِ عباس جا رہے ہیں ہماری ماں بہنیں کوئی مصیبت آتی ہے بچہ بیمار ہوا پریشانی ہوئی بیاز نکالی اے جان و دلے حیدرِ کررار علم دار جنابِ عباس کو پکارتی ہیں یہ جو ان کو ورسہ ملا ہے کہ کوئی مصیبت پڑی درگاہ دوڑی چلی جائے یہ کہاں سے ملا کہ کربلا سے ملا ہے کربلا سے جب بھی کسی شہید کا لاشہ آتا تھا سیدانیاں ماتم کرتی تھی بین کرتی تھی جنابِ علی اکبر کا لاشہ آیا سیدانیوں نے بین کیے واہ اکبرا جنابِ قاسم کا لاشہ آیا شریف لوگ بیٹھے ہیں عزتدار لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کی عزتوں کو سلامت رکھے آپ محسوس کریں گے جنابِ اکبر علی اکبر کا لاشہ آیا بی بیوں نے ماتم کیا ہوا اکبرا جنابِ قاسم کا لاشہ آیا ماتم کیا ہوا قاسمہ لیکن جنابِ عباس کا لاشہ تو آیا نہیں تھا علم آیا تھا مولا حسین علم لے کے آئے خیمے کے اندر علم لٹا دیا گیا اب عباس کے علم پر ایک ماتم ہوا تھا وہ سن لیجئے جب عباس کا علم آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا آوازیں آتی واہ عباسہ مگر واہ عباسہ کی آوازیں نہیں آئیں زینب نے بی بیوں کو بلائیا شادر کو پھیلائیا ماتم یہ شروع ہوا واہ عزتہ اللہ اللہ ازت کا ماتم ہوا غرمت کا ماتم ہوا واہ عزتہ اللہ اللہ والے عقاب بار والے مغلاب ازت و غرمت کا ماتم ہوا برحمت 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 عباس مولا حسین جب رخصتِ آخر کو آئے ہیں تو بیبیوں کے خیمے میں آنے سے پہلے پورا رجس موجود ہے کہ ایمان حسین نے ایک ایک نام لے کے پکارا اینہ یا حبیب اینہ یا سعید سب کے نام ہیں اس رجس میں جو آپ نے پکارا ہے کہاں گئے میرے شیروں نام لے لے کے پکارا ہے کہاں گئے میرے توسطوں حسین آواز دے رہا ہے تم جواب دے رہا ہے اس رجس میں سب کے نام ہے جنابِ عباس کا نام نہیں ہے آخری وقت جو خیمے میں آنے سے پہلے آپ رجس کہہ لیجئے نوحہ کہہ لیجئے اس میں جنابِ عباس کا نام نہیں ہے دوستوں کو زبان سے پکارا ایک بڑے سے خیمے میں آئے جنابِ عباس کا نام نہیں لیا تھا سب کو پکارتے رہے لیکن اس خیمے میں آنے کے رونے لگے لیکن وہ کسی اور کا خیمہ نہیں تھا عباسِ دلاور کہا ہے ایک شیر کہا ہے مولا حسینِ عباس تُو نے حسین جیزے سابر کو رولا دیا یہ مجلس طوام کہنا وہ عباس بیبیاں ہیں تو عباس مولا حسین ہے تو عباس سیدِ سجاد ہے تو عباس مجلس طوام مہنشاہ میں غریبہ آئی ایک چھوٹا تھا بچہ خیمے سے نکلا رالی کہتا ہے میں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے اس بچے نے یہ کہا کہ سکینہ کا چچا کہا ہے مجلس تمام ہے کہ میں نے اشارہ کیا وہ دریا کے کنارے کب بچہ دوٹا ہوا گیا عباس کے لاشے کو ہلانے لگا وہ کہتا ہے میں نے سوچا میں دیکھو ارے عالی کے گھر کے بچے مصیبت کے وقت کیا باتیں کرتے ہیں کہ میں سمجھا شاید پانی مانگ رہا ہوگا میں سمجھا کہہ رہا ہوگا مدینہ پہنچا دو کہا کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا بچہ عباس کے لاشے پایا سینے کوئل آیا کہا عباس اٹھو زینب کی چادر چھوڑے عباس سکینہ کے تماشے لگا ہے عباس عرے زینب کی بیٹیا عرے زینب کی بیٹیا